السلام علیکم دوستو اسرائیل اور پلسطین کی کشدگی غروش پر ہے تو کیا یہ کشدگی تیسری جنگ عظیم میں بدلنے والی ہے اور اس طرح پورے یوروپ ترکی کے پیچھے پڑا ہوا ہے تو کیا یوروپ ترکی کو تیسری جنگ عظیم کا مرکز بنانے جا رہا ہے اور اس کے علاوہ بود کچھ ہونے جا رہا ہے ان سب کچھ کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب کی اس ویڈیو سے تو آئے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں کبھی اگر قبط سخرا گرا دیا گیا مسجد اقصہ گرا دی گئی پھر جو ہوگا طوفان جو آئے گا اس سے پھر بہت عظیم جنگ کا معاملہ اس حدیث میں عظیم ترین جنگ یہ دونوں حدیثیں میرے پاس ہیں ان کا پیکس بھی ہے ترجمہ بھی ہے مسلم شریف کے لیے آیات ہیں لیکن ان جنگوں میں جتنا بڑا نقصان ہوگا جانی اس کا اندازہ کیجئے فَيَقْتَلُونَ مَقْتَلَةً پھر وہ ایسی جنگ کریں گے ایسی جنگ لم یرا مصنحا جو سید کہ کبھی دنیا میں نہیں دیکھی گئی کیونکہ یہ بواباس چلاقے میں مہم بڑی جنگ ہو رہی ہے تو وہ اور بات ہے جنگ عظیم اقوال جنگ عظیم دو پوری دنیا میں پھیلی ہوتی ہیں یہ ایک مقام پر جنگ ہو گئی ہے میڈل ایسٹ میں اور اس کی جگہ جو ہے جو آرمگیڈون کے نام سے جو ہے یہ جو مقاش فاتح یوہنہ ہے اس میں کہا گیا آرمگیڈون اور حدیث میں آیا عظیم ترین جنگ یہ لبنار اسرائیل اور شام جہاں یہ تیروں ملک ملتے ہیں گولان ہائٹس کے قریب یہاں در حقیقت اس جنگ کو ہونا عظیم ترین جنگ اور یہاں پر یہ تمام نیٹو ممالک جو ہے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ترکی کو رونتے ہوئے یہ آئیں گے اور یہاں پر آ کر دیرے ڈالیں گے ترکی کو بھی ختم کریں گے اس لیے کہ استمبول تو ان کی نگاہوں میں کھٹکتا ہے یہ تو پرانا عیسائی شہر ہے آہ سوفیہ جیسا بڑا گرجہ یہاں تھا جو آج مسجد بنا ہوا ہے ہر یورپی عیسائی کے دل کے اندر جو ہے وہ گویا کہ تیر اس کا لگا ہوا ہے تیر ترازو ہے یہی وجہ ہے کہ وہ کسی صورت میں بھی یورپین یونین میں ترکی کو شامل کرنے کو تیار نہیں ہے چاہے ترکی ہر اعتبار سے اپنے آپ کو یورپی ثابت کرنے کی کوہش کرے لیکن نہیں وہاں جو ہے عورتوں کے لیے سرپرستار باننا بھی مملو کرنے تب ہی وہ انہیں اپنے ساتھ سمار کرنے کو تیار نہیں ہے اس لیے نقشہ جو ہے آنے والا اس کو اچھے طرح سمجھ لیجئے کہ اس میں جیسا کہ حدیث میں آتا ہے جزیرہ دمائے عرب میں بھی بہت بڑا پوفان آئے گا اور اس طرح مدینہ منورہ جو ہے اور شاید اس کے نیچے مکہ مکرمہ یہ حجاز کا علاقہ بچے گا باقی پورے پر جو ہے وہ دشمنوں کا قبضہ ہوگا اور یہ تمام ممالک جو ہے ایران یہ ترکی اور عراق کا معاملہ یہ سب کا سب بھی ان کے قبضے میں آ چکا ہوگا یہ بڑی جنگ ہوگی اس میں الفاظ یہ آئے ہیں حتیٰ یخبرو میتن حتیٰ انا تائر على یمبرو بجنباسہ فلا یخنفوہم حتیٰ یخبرو میتن فیتعادو منو العبی کانو بیعتن فلائی یجدونہو بقی بنہم اللہ رجل واحد کتنی لاشیں ہوں گی کہ ایک پرندہ اڑے گا اڑتا رہے گا اڑتا رہے گا ایک تو ہوتے ہیں گدھ مردار خور ان کی بات اور ہے ایک پرندے چڑیے یہ بڑی نفاس پسند ہوتی ہے یہ گندگی کی اوپر نہیں بیٹھتی انہوں تم میں نہیں چاہتا لیکن یہ کہ لاشوں سے اور ان کی بدموس سے وہ پورا علاقہ اس بری طریقے سے متعفیل ہوگا کہ پرندہ اڑتا جائے گا اڑتا جائے گا اسے اترنے کی جگہ نہیں گلے گا یہاں تک کہ تھک کر وہ مر کر مردہ ہو کر نیچے گر جائے گا تو اگلاش کے اوپر گرے گا اور اس کے بعد جب بنتی کی جائے گی تو ایک شخص کے سو بیٹے ہوں گے تو ان میں سے ایک بچے گا یعنی خاندان مراد ہے ایک دادا کے فرض کیجئے کہ پوتے یا پردادا کے پڑ پوتے جو ہیں سو تھے اچھے ناظرین تو آپ نے ڈاکٹر اسرار صاحب کی ایک بہت اہم گپتگو پر مبنی ویڈیو دیکھی اس سے آپ کے بہت سارے سوالات خیر ہوئے ہوں گے اور خصوصی طور پر جو انہوں نے بات کی کہ کس طرح ترکی یورپ کی آنکو میں کٹکتا ہے اور وجہ یہ ہے کہ ترکی کا کافی اسہ جو ہے وہ ترکی نے جنگو کے ذریعے سے یورپ سے قبضہ کر لیا ہے لے لیا ہے تو اس وجہ سے ترکی یورپ کی آنکو میں کٹکتا ہے اور یورپ چاہتا ہے کہ ترکی کو ایک بار قبضہ کر لے تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں آپ کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کے شکل میں آپ اپنے رائے کا اظہار کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اس طرح اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے ساتھ جڑے رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے گا السلام علیکم